بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائنلی آج پہلی مرتبہ عمران خان کو ریلائز ہوا ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی اتنی اوپر جا چکی ہے کہ انہوں نے پرویز خٹک اور جتنے بھی پارلیوانی اجلاس میں لوگ موجود تھے ان کے سامنے کہا ہے کہ میں ریزائن کرنے کو تیار ہوں میں کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں اور پہلی مرتبہ انہوں نے مائنس ون کی بات کی ہے صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پارلیوانی اجلاس ہوا اس میں حماد اذر آئے انہوں نے آ کر گیس کا بتانا شروع کیا پرویز خٹک کافی عرصے سے عمران خان کی حکومت سے ناراض تھے سب سے پہلا تو ایک بات یاد رکھئے گا پرویز خٹک وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے دو ہزار اٹھارہ میں بھی عمران خان نے کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ مرکز میں آئے ان کو وزیر دفاع بنائے وہ پہلے سے ہی ناراض تھے اس کے بعد پھر محمود خان کو بنایا ان کی بیچ میں رضا مندی بھی شامل تھی لیکن وہ معاملہ اس طرح تیہ نہیں ہو سکا جس طرح بچاہتے تھے صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ حماد اذر نے کہا گیس کا یہ ایشو ہے دو ہزار گیارہ سے لے کر اب تک آیا انہوں نے کہا کہ ایک منٹ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں آپ ایک جی ذہن میں رکھئے گا مجھے کہانیاں نہ سنائی یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ گیس کب ملے گی ہم لوگ گیس پیدا کرتے ہیں یعنی کے پی کے اندر سے گیس نکلتی ہے چیزیں نکلتی ہیں وزیراعظم صاحب ہم نے آپ کو پرائم انسٹر بنایا ہے اس کے بعد ہم حلکوں میں جاتے ہیں لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پرفارمس کیا ہے مہنگائی اروج پر ہے ہم ان کو کیا جا کر مو دکھائیں میرے ہی حلکے کے اندر گیس نہیں ہے لوگوں کے پاس جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم وزیراعظم تھے تو تم کہتے تھے کہ ہم وفاق کو یہ کریں گے دیں گے اور آپ بھی حکومتوں میں یہ آ کر کہتے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا وفاق میں اب جب ہم وفاق میں آئے ہیں کے پی کیس یہ آپ بجلی لے رہے ہیں انہی لوگوں کو آپ گیس نہیں دے رہے حماد ازر نے کہا جی ایسا ہو رہا وہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ چھپ کریں کہانیاں نہ مجھے سنائیں مجھے بتائیں گیس کب ملے گی سکیمیں جو آپ نے شروع کی ہیں اس کے بارے میں مجھے ریزلٹ چاہیے عمران خان نے ان سے بات چیتی تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے آج آپ اگر وزیراعظم کی کرسی پر بیٹے ہوئے ہیں تو ہماری وجہ سے اصل میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ KPK کے اندر سے یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ٹیسٹ کیس تھا پرویس خٹک کا اور پرویس خٹک کے ٹیسٹ کیس کے بعد یعنی اگر وہ پرفارمس نہ دیتے تو آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں حکومت نہ بن سکتے عمران خان کی اس کے بعد جو ٹو تھرڈ میجورٹی لی KPK کے اندر اب حال دیکھ لیں KPK کی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ وہاں پر بلدیاتی الیکشن آپ ہار گئے ہیں یعنی فضلو نے ماں جیت کیا ہے جس کا کچھ سر پیر نہیں تھا اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف وہ ہو چکے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کی کیا پرفارمس ہے آپ لوگوں کو بات کرتے ہیں جا کر وہاں پر اور بھی دیں نور عالم خان اور دوسرے لوگوں انہوں نے کہا آپ نے آئی ایم ایف کے آگے سارا ملک گروی رکھ دی ہے وہ ہمارے ایکاؤنٹ چیک کرے ہیں قومی سلامتی آپ نے ان کے آگے رکھ دی ہے ہمارے پاس بچا کیا ہے مہنگائی اروج پر ہے پھر آپ باتیں کرتے ہیں آ کر کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس پر ایک دفعہ تو پرویس کھٹک اٹھ کر چلے گئے سگرٹ پی کر باہر سے آئے انہوں نے آ کر کہا کہ یہ ناراض کیونے والی بات نہیں ہے وزیراعظم صاحب آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کو بنایا ہے وزیراعظم اور آپ ہمارے ہی لوگوں کو کاٹ رہے ہیں یعنی ہمیں ہی کچھ نہیں دے رہے کہ پی کیسے لوگ آپ سے ناراض ہیں اس پر عمران خان نے بات کی کہ دیکھئے میں کلیر آپ کو ایک بات کر دینا چاہتا ہوں اگر آپ میری حکومت سے متبعی نہیں ہے تو میں حکومت چھوڑنے کو تیاروں میں کسی اور کو دے دیتا ہوں اس پر پرویس کھٹک کی بعد میں چیمبر میں ایک ملاقات ہوئی عمران خان سے اور تمام چیزیں انہوں نے تیہ کی انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے نجری سطح پر ہو کیا رہا ہے پرویس کھٹک کے جو بھانجے ہیں انہوں نے نولی میں شمولیت اختیار کی ہے اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا پرویس کھٹک کے پاس اتنے اثر و رسوخ ہیں کہ اب وہ اپنی علیدہ پارٹی بنا کر اگر کے پی کے سے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ اتنی تعداد میں جیت سکتے ہیں پی ٹی آئی کے بغیر کہ وہ وہاں پر حکومت بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر سٹرونگ جتنے ایم پی ایز ہیں ان پر ان کا بڑا سٹرونگ ہاتھ ہے اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ صورتحال کیا پرویس کھٹک کے پاس ایک چیز ہے کہ دیکھئے جب تک تو میں وزیراعالہ تھا میں نے آپ کو سہولتے دی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ خیبر پختون کھا میں وہ پرفارمس نہیں رہی پنجاب میں بزدار آپ نے لگا دیا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اس کو اتنے ہی نہیں پتا حکومت کیا چلانی اب اس صورتحال میں معاملہ ہو چکا ہے خراب ہے اصل میں پرویس کھٹک نے ایم ران خان کو کہا اب ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پرویس کھٹک آپ کو ووٹ نہیں دے گا یعنی بجٹ ہو یا آنے والے وقت میں آپ کی حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد تحریک آ رہی ہے اگر تو ایک گیس اور یہ چیزیں نہیں ملتی تو پھر آپ کو ووٹ نہیں دیں گے یعنی آپ کے کرسی جائے گی یہ کلیر پیغام تھا آج ان کا اور یاد رکھیے کہ پرویس کھٹک کے ساتھ ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر دوسرے لوگ بھی ہیں یعنی آپ سوچ سکتے ہیں ان کے پاس اتنا گروپ ہے کہ پورا خبر پختون خواہ اچھی خاصی تعداد میں وہ جی سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے یعنی یہ ان کا ایک میسیج تھا جب انہوں نے کہا دیا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اس پر عمران خان نے کہا کہ اگر آپ کو اتنے ہی شکویں ہیں اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو میں حکومت چھوڑ دیتا ہوں یعنی میری جگہ کسی اور کو میں لے آتا ہوں یہ پہلی مرتبہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے آپ دھمکائیں نہیں میں مائنس ون کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں اصل میں جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے عمران خان کے لیے الارمنگ سیچویشن بن گئی تھی اب آج جگہ پرویس خٹک نے بات کی ہے کہ آپ کے اردگیر جو لوگ بیٹے ہیں یہ غیر منتخب لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے شوکر ترین کی انہوں نے بات کی زلفی بخاری کی بات کی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے اردگیر جمگٹہ بنا کر رکھا ان لوگوں کا جن کا سیاست سے تعلق نہیں نہ وہ عوام کے بوٹوں سے آئے ہم نے عوام میں جانا ہے ان لوگوں نے تو عوام میں نہیں جانا اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے اب کیا زلفی بخاری نے عوام میں جانا ہے یہ شوکر ترین نے جانا ہے ان لوگوں نے تو عوام میں نہیں جانا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا واسطہ ان کے ساتھ ہم جادے وہ میں گالیاں دیتے ہیں ہم الیکشن ماہ پر ہار چکے ہیں کہاں پر پی ٹی آئی زیرو پر تھی اور کہاں پر ٹو تھرڈ میجورٹی سے گرتے گرتے پی ٹی آئی وہاں پر الیکشن ہار گئے یعنی آپ اندازہ کر لیجئے پرفارمنس نام کی چیز نہیں ہے یہ پرویس کھٹک نے کہا اب عمران خان کو شاید آج یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پنجاب سے لے کر سن سے لے کر دیکھیں کراچی ویسے ہی عمران خان کو چودہ سیٹے دے چکا تھا قومی اسمبلی کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ فیصل بارڈا اپنی سیٹے ہی بچا سکے تو کیا باقی بچا پائیں گے اگلے الیکشن کے اندر تو دو سیٹے بھی شاید پی ٹی آئی نہ نکال پائے اگر یہ پرفارمنس کنٹینیو رہتی ہے تو اس صورتحال میں آپ کو یا تو یہ نظام بدل دیتے اب لیٹ ہو گیا ہے عمران خان اگر یہ چیزیں سمجھ رہے کے اب چھوڑوں گا عوام بہت زیادہ بیزار ہو چکی ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ نے ٹویٹر پر بٹھائے ہوئے مسکرے مسکروں سے آپ کرواتے ہیں ٹویٹ نانی فلانا چور ڈاکو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ چور ہیں آپ پیسہ لے کر آئے ہیں یعنی آپ اٹھا کر ہر چیز اگر نون لیگ پر پیپس پارٹی پر ڈالیں گے آپ کے سرکاری اداروں میں رشوت روک سکے آپ چلیئے کچھ نہ کر سکے پولیس کا نظام ٹھیک کرتے تھے پنجاب پولیس کا ہو گیا نظام ٹھیک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس پر کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ اداروں میں کرپشن ختم کر سکتے تھے آج آپ جائیں کسی سرکاری ادارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر مثال کے طور پر کسی چھوٹے کام کے لیے پانچ ہزار یا دس ہزار یا پندرہ ہزار مانگتے تھے اب وہ کہتے ہیں پہلے ادارے میں کسی میں بتا دے لوگوں کا کام ہو رہے آپ کیا ائرپورٹ پر جاتے ہیں کہ آپ کا کام ہو رہے ٹھیک یعنی آپ رشوت جتنی تھی وہ ٹرپل ہو گئی ہے تو کس طرح کی تبدیلی اور کیا صورتحال ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں اگلے کچھ عرصے کے اندر عمران خان کو یہ ریلائز ہو جائے گا جب وہ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں کروائیں گے وہ کروائیں گے سندھ میں اور دیگر جگہ پر پی ٹی آئی اس دفعہ جیتنے نہیں جا رہی عمران خان آل ایڈی اس بات کو اچھی طرح سمجھ دیا لوگوں میں غصہ ہے مہنگائی کی وجہ ہے اور اس صورتحال میں پرفارمنس زیرو بٹا زیرو ہے پنجاب میں کودہ پھیلا ہوا ہے پرویس کھٹک نے جو بات کی ہے وہ اس کو اب بغاوت من سمجھے وہ کلیر عمران خان کو پیغام تھا کہ آپ اگر نہیں ڈیلیور کر سکتے تو آپ کو چلے جانا چاہیے عمران خان نے چیزوں کو آل لیڈی سمجھ کر خود ہی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پرفارمنس نہیں دے رہا یا میری پرفارمنس ناکس ہے تو میں حکومت چھوڑ کے چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد عمران خان سوچیں گے کہ ان کو اب اپنا مستقبل کیا تائے کرنا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں